الحمدللہ حرد العالمین خالق السمائے والاردین السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولسکلین سیدنا و نبینا و نجینا و شفینا آلنا و اولنا و مولنا محمد المبوس رحمت للعالمین و اعلا آلہی و اصحاب ہل کاملین و اعلا علماء ملتہی و اولیاء امتہی و اہل سنت ہی ادمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ دین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علاللہ دین من قبلکم لعلکم تتکون سرگ اللہ مولانا لظیم و بلغنا رسول نبی القریم الامین و نحن و لازالک لمن الشاہدین و الشاکرین و المطمئنین و العامنین و الموقنین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ہی محمد صل اللہ علیہ وسلم مخبران و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا لائے کے صد احترام معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص ہے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف کی یہ مبارک ساتھیں عطا فرمائی اور ان مبارک گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف اٹھا دیا اس عظیم عزاز کے حصول پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے اس بھیجے ہوئے مہمان کے آداب کے تقاضے صحیح طور پر ٹھیک ٹھیک عدا کر سکیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ معمول تھا جمزان شریف آمد سے ایک دن پہلے ایک مجلس قائم کرتے ہیں غلاموں کو ایک اچھا کرتے ہیں اور اس ماہ مقدس کی عظمت و شان اور فضیلت و مقام کو بیان کرتے ہیں لیکن لوگ ٹھیک طریقے سے اس کی خیرات و برکات سے متفید ہو سکیں کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ذکر کیا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان اللہ رب العزت کا اس میں صفت بھی ہے اس کا معنی ہی یہ ہے جلا دینے والا ختم کر دینے والا کیونکہ یہ ماہ مقدس گناہ گاروں کے گناہ ختم کر دیتا ہے خطاؤں کو جلا دیتا ہے اس لیے اسے رمضان کر دیتا ہے خوشبخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے یہ سعید سعادتیں عطا کی بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بارہ بیچے عطا کیے تھے اسی طرح اپنے بندوں کو بارہ مہینے عطا کیے ہیں اور جس طرح ان بارہ بیٹوں میں حضرت یوسف سب سے پیارے تھے حسین تھے اسی طرح بارہ مہینوں میں رمضان سب سے زیادہ برکت والا تھے اور جس طرح ایک یوسف علیہ السلام کے صدقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی ان کے گیارہ بھائیوں کی خطائیں معاف کر دی تھی اسی طرح اللہ پاک اس ایک مہینے کے صدقے میں اپنے گناہگار بندوں کے باقی گیارہ مہینوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کی خیرات و برکات پر مختلف جہتوں سے مختلف انداز سے محدثین نے آئمہ اور مفسرین نے روشنی ڈالی لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی احزاز پانا کتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے آداب کو ہر وقت ہر لمحے پیشے نظر رکھیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ تفسیروں میں ہے کہ ایک مجوسی نہیں اس مہینے کے احترام میں اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا تھا کہ جو بازار میں اس ماہ مقدس میں مسلمانوں کے سامنے کوئی چیز کھا رہا تھا جب وہ فوت ہوا اسے کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ مجوسی جنت میں پھر رہا ہے اس نے سوال کیا کہ تو تو کافر تھا جنت میں کیسے پہنچا اس نے بتایا کہ میں نے رمضان شریف کے احترام میں اپنے بچے کو جو تھپڑ مارا تھا اسی کے سبب سے اللہ رب العزت نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ اس کی روح بعد میں قبض کرنا اور اسے کلمہ پہلے پڑھا دینا اس نے رمضان شریف کا احترام کیا تھا آپ تصور کریں کہ ایک مجوسی اگر ایک لمحے میں جنتی بنتا ہے اس ماہ مقدس کا احترام کر کے اس کی تعظیم کر کے تو جو ہے ہی مسلمان اور حضور کا غلام وہ اگر اس مہینے کا عدب کرے تو کیا کچھ رتبے پا لے تو گھر میں اپنے بال بچوں کو اہل و آیال کو اپنے قبیلے والوں کو برادری والوں کو ان چیزوں سے عاشنا کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اس ماہ مقدس میں بھی محروم رہ جائیں اور ان کی جھولیاں خالی رہ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجلس قائم کی اس میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا ان لفظوں سے فرمایا یا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک ہے لوگو تم پہ ایک عظمت و والا اور برکت و والا مہینہ چھا رہا ہے ازلکم تم پہ چھا رہا ہے اللہ رب العزت نے جس کو یہ فضیلت دی ہے اس میں جو انسان بھی سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے اس ماہ مقدس میں جو میرا غلام نفل ادا کرے اس کے نام آئے عمال میں فرض کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور جو فرض ادا کرے اس کے نام آئے عمال میں ستر فرضوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے پری امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر السبر بھی ہے سبر کا مہینہ ہے اور سبر والوں کو اللہ پاک اپنی معیت عطا کرتا ہے پری فرمایا یہ مہینہ شہر المواسات ہے ہمدردی کا مہینہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ان کے لئے دل میں انسان کا جذبہ ہونا چاہیے یہ شہر المواسات ہے اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ شہر الرزق بھی ہے اس مہینے کی مرکت سے اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں اس مہینے کے چار نام ہیں شہر الرمضان یہ قرآن نے کہا شہر الصبر یہ حدیث میں حضور نے فرمایا شہر المواسات ہمدردی کا مہینہ اور شہر الرزق بندوں کے رزق میں برکت کا مہینہ رزق میں زیادتی کا مہینہ اس ماہ مقدس کی برکت سے بندوں کا رزق بڑھ جاتا ہے پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی کسی کو روشنی افتار کرا دے وہ ایک خجور ہو دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا پانی کا ایک گھونٹ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرتا ہے آپ اگر احدیث کا متعلق کریں تو ہر حدیث میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے ہمیں آگاہ کیا اس مہینے میں بخشش ہی بخشش ہے اور رحمت ہی رحمت ایسے لگتا ہے کہ یہ مہینہ بنا ہی گناہداروں کے لئے کہ ان کی بخشش کے لئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا یہ بہت بڑی بات فرماتے ہیں اگر اللہ نے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ اخلاص یعنی کل شریف اور رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتا اب یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دیا کل شریف بھی عطا کیا اور اللہ پاک نے ہمیں رمضان بھی عطا کر دیا تو علی المرتضی کے بقول گویا اللہ پاک نے ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیا رمضان عطا کر کے اور کل شریف عطا کر کے حضور کے ایک صحابی تھے وہ جب بھی نماز پڑھاتے کوئی صورت پڑھتے مگر اس کے ساتھ کل شریف ضرور پڑھتے تھے اب یہ بات قابل توجہ ہے نہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر رکعت میں کل شریف پڑھنا اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر رکعت میں کل شریف پڑھا کرو اب خود اس صحابی نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیا کہ وہ جو بھی رکعت پڑھتے اس میں جو بھی صورت پڑھتے اس کے ساتھ کل شریف ضرور پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر رکعت میں کل شریف ضرور پڑھتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام اس کا کیا سبب ہے کہ تو ہر رکعت میں کل شریف پڑھتا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مجھے یہ پیاری لگتی ہے یہ مجھے پیاری لگتی ہے اس میں میرے رب کی حمد ہے اس کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ مجھے پیاری لگتی ہے توجہ طلب بات ہے کہ قرآن میں بھی حکم نہیں تھا نبی اکرم نے بھی حکم نہیں دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما دیتے ہیں میرے صحابی یہ بدت ہے اور ہر بدت حرام ہوتی ہے نہ قرآن میں حکم تھا نہ میں نے حکم دیا تو یہ از خود تو نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ ہر نماز میں تم کل شریف پڑھتے ہو ہر رکت میں تو یہ تو بدت ہے اور ہر بدت حرام ہوتی ہے تو چاہیے تو یہ تھا نا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا فرمایا حبو کا ایہا حد خلق الجنہ فرمایا سن اللہ کی عزت کی قسم اس کی محبت ہی تجھے جنت لے جائے گی